اسلام علیکم بول نیزوں خوشاندید میں ہوں شرجی لرشا اور میں ہوں افشین خریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا خاص کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور کے وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں شیر مزاری مراد سعید مسرد جمشے چیما شبلی فراس کے بھی ناقابل وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں دو اپریل کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ سمیت بارہ ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں آلی جاسے علجہ بتائی گا کیا وجہات ہیں کہ ان کی گرفتاری کے وارن جاری کے گئے ہیں اور مزید کن کن کا نام شامل ہے دیکھیں اہم خبر یہ ہے کہ راول پنگڈی کی اتھادہ دیشتگردی دالت نے سانہ نو مئی کے پرتشدد مظاہروں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے ناقابل وارن گرفتاری جاری کر دیے ہیں علی امین گنڈاپور، شیری مزاری، مراد صعیب، مسترد جمشید، چیمہ، شبلی فراغ کے لیے ناقابل وارن گرفتاری جاری کی گئے ہیں اسزادہ دیشتگردی دالت نے علی امین گنڈاپور سمیت بارہ ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں اور دو اپریل کو وزیر اعلیٰ خیبر دفعہ سمیت بارہ مرزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے ساتھ شاہد آپ کو یہ بتا دے چلیں کیس کی سمات انصداد رشت جادی عدالت کے جائز ملک عجاز عاصف نے کی ہے عدالت نے وارنٹ ایسے چو تھانا سٹیٹی کی دفعہ ست جاری کی ہے اور مرزمان پر نو مئی کے پرتشدد ظاہروں اہم تنصیبات پولیس علکہ اور افسران پر حملے کا اضام ہے بہت شکریہ محمد علی جائے اپڈیٹ کرنے کیلئے ربیہ پتائیں آئیم ایف وافت اور معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں وزارت خزانہ اور آئیم ایف وافت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان ہے اسی پر مزید جان لیتے ہیں عمر حیات سے عمر حیات بتائیے گا مذاکرات کمپلیٹ ہو گئے ہیں اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس کب متوقع ہے کب تک کس جاری کی جائے گی دیکھئے جو اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ہے وہ تو آئیم ایف کی جانب سے جو اگزیکٹیو بورٹ کلینڈر ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس کب ہوگا اور اس میں پاکستان کا ایجنڈا کب ڈسکس ہوگا لیکن اب جو مذاکرات مکمل ہونے کے بعد آئیم ایف سے جو سٹینڈ وائی ارینجمنٹ معاہدے کی آخری جو قسط ہے اس کی کامیابی کے امطانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور مصبت اشارے جو ہے وہ ہمیں وزارت خزانہ سے بھی مل رہے ہیں اور آئیم ایف سے بھی مل رہے ہیں اور اسی زمین میں ہم نے دیکھا کہ نگران جو وزیر خزانہ ہے محمد اور اگزیف ان کی امریکی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس پر بھی باقاعدہ طور پر یہ اندیا دیا گیا ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ سٹاف لیول معاہدہ آئیم ایف اور پاکستان کے درمیان ہو جائے گا اور آج وزارت خزانہ کی جانب سے الویدائی نشائیہ بھی آئیم ایف کو کام کو دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک مشترکہ علامیہ یا پھر آئیم ایف کی طرف سے ایک علامیہ جاری ہو سکتا ہے جس میں سٹاف لیول معاہدے کی شنید یا نوید سنائی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے اس درمی میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی جو کسٹ ہے وہ آئیم ایف کے آخری جائزے کے طور پر ملے گی لیکن جو اگرہ ایک پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے وہ آئیم ایف کا وہ پروگرام جو کہ ایکسینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی پروگرام ہے جس میں پاکستان کو تقریباً شہ سے آج ارب ڈالرز دو ہے وہ ملنے کا امکان ہے تو یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا اور اس کے لیے آئیم ایف کی جانت سے نئی شرائط جو ہے وہ پاکستان کے سامنے لائی جا سکتی ہیں اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بژلی اور گیس کے شعبے کا جو سرکلر ڈیٹھ ہے اس کو کم کرنا بہت شکریہ عمر ہے خان اپنیٹ کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو لانگ مارش توڑ پورٹ سے مطالق دو مقدمات میں بری کر دیا گیا اسلام آباد کے عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سنا دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی دورانے سمات وکیل کی بانی پی ٹی آئی کی موجود کی میں دلائل کی استعداقی جوڈیشن مجسٹریٹ شاہستہ کنڈی نے مقالمہ کیا اگر بانی پی ٹی آئی کو عدالت لاتے ہوئے راستہ میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا انصداد درشتگردی عدالت لاہور میں جنہ ہاؤس حملہ کیس کی سمات ہوئی دورانے سمات پی ٹی آئی رہنما، اسد عمر، زین قریشی، فرحت عباس، سمید 89 ملزمان کی عبوری زمانت میں 20 ایمت میں 20 اپریل تک توسی کر دی گئی ہے انصداد درشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج نے کیس سمات کی جبکہ ملزمان میں جنہ ہاؤس حملہ کیس اور جلاؤ گھراؤ کا الزام ہے ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڑ لاہور میں مقدمہ درج ہے سائفر کیس میں بانے پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کے اپیلوں پر سمات وکیل سلمان صفدر نے کہا میں اگر یہ کہوں کہ اسلام آباد کی تاریخ کا متنازہ ترین ٹرائل تھا تو عجیب نہیں ہوگا جج نے اپنے جلد فیصلے کی وجہ ہائی کورٹ کا حکم قرار دیا عدالت نے کہا اگر جج نے جلد بازی میں ٹرائل چلایا تو وہ ہم پر پروزیکیوشن سے پوچھیں گے ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف اپیلوں پر ایڈوکیٹ جرنل کو نوٹس جاری کر دیا سائفر کیس میں سزا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سمات بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے وفا کی حکومت کا سائفر سے متعلق پہلا نوٹیفکیشن عدالت کو پڑھ کر سنایا ان کا کہنا تھا کہ ڈیریکٹر جرنل ایف آئی اے اس کیس میں لیگل شکایت گزار ہیں انہوں نے تو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا نام تک نہیں لیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اندرونی قانون کیا ہیں وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ سائفر کیس میں مقدمے کا اندراج ہی غلط ہوا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں قانون سے بتائیں کہ رولز کے خلاف ورزی کہاں کی گئی ہے عدالت کا مزید کہنا تھا کہ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی اس حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ کیا بیچینی تھی کہ رات کے نو بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا یہ ہائی بیٹ قسم کا کیس ہے اور اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب نے کہا یہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تائنات کیے تھے ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر کے سنانا پڑے گا چیف جسٹس نے کہا آرٹیکل 3A کے مطابق فیر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب نے کہا اگر جج نے جلبازی میں ٹرائل چلایا تو وہ ہم پر ایزیگیوشن سے پوچھیں گے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کوئی قدگن نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل نہ ہو سکے سائفر کیس میں بانی بی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی صدا کے خلاف اپیلوں پر سمات کل تک ملتوی کر دی گئی نیپ کا تماشا ختم ہونا چاہیے کوئی افسر نیپ کے خوف کی وجہ سے کام نہیں کر رہا شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتو کہا صدر اور وزیراعظم نیپ کے گریجوئیٹ ہیں نیپ کا ونینگ واپس دینا حکومت کی ذمہ داری ہے بدکسمتی سے حکومت عوام کو بتا نہیں رہی کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے کل کا کوئی افسر بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی نیپ کا خوف ہے اور خوف اس حد تک ہے کہ وزرابی خائف ہیں وزیراعظم کا دفتر بھی خائف ہیں کوئی فیصلی نہیں کرنا اس الیکشن کے دوران پاکسان مسلمی دون نے کہا تھا کہ ہم نیپ کو ختم کریں گے اور اولین پہلی کام ہی نیپ کو ختم کریں گے تو اب مسلمی دون اتتادار میں ہے میری ان سے کزارش ہے کہ اس ملک کو بچائیں اس ادارے کو ختم کریں جس ملک میں حکومت فیصلے نہ کر سکیں جس ملک میں افسر سمرینہ بنائیں جس ملک میں لوگ بیٹنگ اس خوف سے اٹینڈ نہ کریں گے کہ کل ہمیں نیپ پکڑ دے گا تو خود نہیں چلتے گلے لگاؤگے تو گلے لگوں گا ہاتھ لگاؤگے تو ہاتھ توڑ دوں گا ایسا کہنا تھا فیصل باوڈا کا میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ابھی روزہ شام کو سگریٹ پی کر بہتر جواب دے سکوں گا انہوں نے کہا کہ ہمارے عدالتی نظام پر سوالی نشان ہیں بانی پی ٹی آئے مزید پریشانیوں میں بھستے دکھائی دیتے ہیں سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں لیکن مولا جڑکی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک ایتھکس ہوتے ہیں اگر میں آپ بتاؤں کہ میری پندرہ سال اس پولیٹکل پارٹی میں کیسے پرمش ہوئی ہے تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں دو ہاتھ توڑ دوں گا میں تو بڑا کلیر اپنی زندگی کے اندر لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں مجھے بات کرنے بلائیں میں آپ گھا توڑ دوں آپ مجھے چارے بلائیں میں آپ گلی دے دوں چلیں اس کو برداشت کر لیا جائے گا لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کتنے لوگ شہید ہو گئے آج کے دن تک اگر آپ مجھ سے طریق انصاف کے شہمن صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پر تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں فزتے میں نظر آ رہے ہیں فز گئے ہیں اور مزید پریشانی ہیں ان کے لیے آگے بڑھنی ہیں ان کی پارٹی کے ان کے مولا جٹ لوگوں کے اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں جو ڈبل ایجنٹس دی ٹیپل ایجنٹس ہیں جو ہمارا عدالتی سسٹم میں عدالتی نظام میں اس میں تو ایک ایس سیلف بہت سارا ایک سوالی نشان ہے ابھی شے پڑھ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اسی سے کوئی نو پڑھ لیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ مزدوروں کی سیفٹی ہم سب کی ذمہ داری ہے ملازمین کے لیے حفاظتی اقدامات کی فراہمی یقینی بنائیں گے حادثات میں ہونے والے نقصان پر بہت فکر ہوتی ہے لاہور میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بہت سے اداروں میں قواعد و زوابط کتابوں میں لکھ کر رکھ دی جاتے ہیں ہمیں خود بھی کام کے دوران حفاظتی اقدامات کو ترجیح دینی ہوگی آپ نے پینی ہوتی ہیں لیکن آئی تنگ ہلمٹس اناف نہیں ہیں جب جلدی جلدی ٹرائول کرتے ہو جاتے ہو خدا نہ خاستہ چوٹ لگ جائے تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ آپ کو جو آپ کا گیر ہے جو آپ کا سیفٹی گیر ہے اس کو آپ کی لیمز کو آپ کے بازوں کو آپ کی لیکس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے تو میرا دل ہے کہ آپ کو وہ چوٹ نہ لگے جتنا آپ کو ہم اس چیز سے بچا سکیں وہ بچائیں اور آپ اپنا کام بھی کرو اوکیوپیشنل سیفٹی ہے وہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہمارے گورنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں لاؤز بھی ہیں رولز اینڈ ریگلیشنز بھی ہیں لیکن ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے بہت سارے گورنٹ ڈپارٹمنٹس میں رولز اینڈ ریگلیشنز کو کتابوں میں لکھ کے بند کر کے ٹائپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے جتنی بھی کمپنیز ہیں سیملر میں ان سب کو یہ ہم انسٹرکشنز دیں گے کہ بچوں کے سیفٹی گیرز لڑکوں کے لڑکیوں کے یا جو بھی ان کے امپلوئیز ہیں ان کے سیفٹی گیرز پر خصوصی توجہ دیں پنجاب کابینہ نے سالانہ بجٹ اور زمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری کی توصیق کر دی وزیرالہ پنجاب کی زیرے صدارت اجلاف میں لہور نالج پاک کو سی بی ڈی کے سپرد کرنے کی منظوری بھی دے دی مریم نواز کہتی ہے لہور میں پاکستان کا پہلا آئیٹی سیٹی بنا رہے ہیں الیکٹرک بائیک کے ساتھ پیٹرول بائیک بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے سالانہ بجٹ اور زمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری کی توصیق لہور نالج پارک سی بی ڈی کے سپر الیکٹرک بائیک فراہمی کا پروجیکٹ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے وزیر ایلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارک بیٹھک لگی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا آئیٹی سیٹی بنانے کے لیے ارازی سی بی ڈی کو منتقل کی جائے گی اجلاس میں پنجاب بینک کی جانب سے بیس ہزار الیکٹرک بائیک کی فراہمی کے پروجیکٹ کی منظوری دی گئی مریم نواز نے ایک سال میں آئیٹی سیٹی کے دونوں ٹاورز مکمل کرنے کی ہدایت کی کہا کہ لاہور میں پاکستان کا پہلا آئیٹی سیٹی بنا رہے ہیں گوگل مایکروسوفٹ جیسے ٹیک جائنٹس تلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں ای بائیکز آلودگی میں کمی کے لیے ضروری ہے لیکن بیٹری چوری اور کم مائلیج کی وجہ سے فیلحال موضوع نہیں الیکٹرک بائیک کے ساتھ پیٹرول بائیک بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے جمہوریت کے ارتقائی عمل اور پاکستانی جمہوری نظام سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹری تلوہ کو قومی اسمبلی کا دورہ کرائے گیا ہے اہوان بالا اور اہوان زیری سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی ہے غیر ملکی تلوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا خوشیہ سے متعلق تفصیل جاننے کا موقع ملہ ہے مزید جانتے ہیں ارچت موجود ہے محمد علی جان جو اس وقت ہارورڈ یونیورسٹری تلوہ کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں آلی جا اپڈیٹ کیجئے گا قومی اسمبلی میں موجود ہیں جہاں پر ہارورڈ یونیورسٹری کے سوڈنٹس کو لے کے آئے گیا ہے ان کو قومی اسمبلی اور سینٹ اہوان زیری اور اہوان بالا کا ویجٹ کروایا گیا ہے پاکستانی جمہوری تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کس طرح مختلف اجمار میں مختلف وزراء آدم یہاں پر حکومت کرتے رہے اور کس طرح پاکستان کی جمہوریت اکوال ہوئی ہے مرسلح کھارت دیویوری کے سوڈنٹس موجود ہیں انہی سے جانکے ان کو کسا مسئلت ہوا we have been told about the history the abolition process in the pakistani democracy has gone through you have been visiting you have been visited the parliament and senate what's your cause and what's your big okay yeah it's been so wonderful to be able to visit the parliament today and get such access to see all of the wonderful things that pakistan's history includes پاکستان کا بہترمی ہوتا vivن مہتونکتا ہے ہمیں جیرے ہمیں جیرے ہوتی ہے جیرے ہے آپ ہم نے جیرے سے کاریٰUD کیا پاکستان کا قرآن کی کاریٰی مجھتا ہے سلام علیکم میرے تھے جیرے ہم رو لندن چیرے ہمانے کے لئے جیرے سے کاریٰز دائم پاکستان ہے اپنے سوالے سے اپ ڈیٹ کیا وزیر داخلہ موسیل نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا ملکی سلامتی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیا جائے گا دہشتگردی کا مل کر مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسی جمہوریت بھی سوشل میڈیا پر منفی مواد برداشت نہیں کرتی کلک جو پاکستان پر اٹیک کرے گا یا اس کے مول میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی اس کا جواب اسی طرح ملے گا اس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے اب کوئی وہ باتیں نہیں رہ گئی ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اغوانی جو یہاں پہ کوئی بھی الیگل میں کسی ایک ملکہ نہیں کہنا چاہتا کوئی بھی الیگل ایمیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا اگر اس کے ڈاکمنٹس پورا نہیں ہیں اس کے بعد ویزا نہیں ہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس نہیں آسکتے ویزا لیں اور واپس آئیں ایف آئی اے کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کو ریویم کا ایک نیا پرسیپشن لائیں ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں کتنی ساری چیزوں کے بعد انہوں نے چارشی لگا کے بند کیا ہے تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بیس جمہوریت ہے اگر وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے لاؤز کو ریویو کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا افغانستان میں دہشتگردوں کے مراکس پر سٹرائکس پر ابوامی ردی عمل سامنے آیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں افغانستان کا ساتھ دیا ہمارے ملک میں دہشتگردوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جس کا جواب دینا ضروری تھا پاک فوج نے کبھی ملکی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کیا پاکستان آدمی کا اس کی ایک عمازی ہے اس کی ایک مثال ہے اس کی ایک عالم مثال ہے کہ پاکستان آدمی کسی بھی صورت ایسے کسی بھی ایلیمنٹ کو کسی بھی انسر کو یہاں میں برداشت نہیں کرے گی آج جو سٹائکس ہوئی ہیں پاکستان کے طرف سے افغانستان میں یہ پاکستان کی طرف سے بہت ضروری بھی تھا اور بہت احسن اقدام ہے یہ پاکستان کا ہم ایک نیوکلر پاور پینٹری ہیں ہم نے ایک مسلم برادر کی حصیت سے ان کو ہم نے بے کیا سپورٹ کیا ان کی مشکل حالات میں ہم آپ نے پاکستانی فوج نے پر ترین جواب دیئے پاکستان نے بہت مشکل کی ہے دہشتگردی کے خدشے کی پیش نظر فرض ہی مشکل کی گئی پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا جیل کے اندر اور بہار خطرے کے سائرن بجائے گئے خوفیہ اداروں کی رپورٹس پر چند روز قبل آئیچی جیل خانہ جات کی طرف سے قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی اور بے پتہیں کراچھ میں لا پتہ لڑکیوں کو بازیاب کرا لیا گیا گمشدگی کا مقدمہ پندرہ فروری کو لا پتہ لڑکیاں نازم آباد سے برامد ہوئیں ڈی آئی جی ساؤ سید اصد رضا کے مطابق تفتیشی ٹیم نے لڑکیوں کو کندھ کورٹ سے بازیاب کرایا پانچ لڑکیوں میں سے تین سگی بہنیں اور دو کزنز ہیں ان کی عمریں پندرہ سے انیس سال بتائی جاتی ہیں جبکہ آوائی تعلق سرگودہ سے ہے پولیس کے کام کے مطابق لڑکیاں نازم آباد کی داگہ فیکٹری میں کام کر رہی تھی عدالتی احکامات پر لڑکیوں کو دارال امان یا شیلٹر ہوم انتقل کیا جائے گا داگہ فیکٹری ٹھیکے دار کو بھی چائل لیبر ایک کے تحت گرفتار کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستانی ایتلیٹ اور جیویلن تھرو کے کھلاڑی ارشد ندیم کے ملاقات ہوئی وزیراعظم نے ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ دوہزار تیس میں چاندی کا تمکہ جیتنے والے ارشد ندیم کو پچس لاکھ روپے انام دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے